ہلو دوستو لیکم اپنے پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں جی میل کی سیکیورٹی کی بارے میں جیسا کہ اگر معلوم ہے کہ جی میل ہمارا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہوتا ہے اگر اس کو اگر ہیک ہو گیا یا کسی دوسرے گلتھات میں پڑ گیا تو آپ کا جتنا بھی آن لائن ورک ہے یوٹیوب وغیاء ویب سائٹ ہو گئی یعنی آپ کا 90% آن لائن کام ہے وہ آپ کے ہاتھ سے جا سکتا ہے تو آپ اپنے جی میل پر زیادہ دیان دیجئے کہ آپ کی جی میل کی آئی ڈی وہ سیکیور ہونا چاہیے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں two steps verification کی کیسے اس کو اپنے جی میل آئی ڈی پر allow کریں گے اور کس طریقے سے اس کو use کرتے ہیں اور کیا اس کا method ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اپنے ایک چھوٹے سے intro کے ساتھ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے request ہے کہ اگر آپ اس طرح کی informative ویڈیو سے update آنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو subscribe کر لیجئے گا تو کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس جی میل آئی ڈی کو جس موبائل کے طرح آپ اس کو verify کرانا چاہتے ہیں کہ اس موبائل پر notification آئے تو سب سے پہلے اس موبائل کے اندر آپ کو اس جی میل آئی ڈی کو add کر لینا ہے simply آپ setting میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو accounts کا ایک section مل جاتا ہے accounts میں جانے کے بعد آپ جی میل چوز کریں گے اور جی میل میں آپ کو اپنی email آئی ڈی دینا رہے گا اور password دینے کے بعد آپ وہاں پہ sign in کر لیجئے گا یہاں پہ ایک کام ہو گیا دوسرا کام کیا کہ آپ کو اپنا google کا جو account ہوتا ہے اس میں جانا ہوگا تو میرے پاس چونکہ آپ کو دکھانا بھی example میں کس طریقے سے اس کو set up کرنا اور کس طریقے کا اس کا notification آتا ہے تو میں use کر رہا ہوں ایک موبائل اور ایک use کر رہا ہوں pc تو ہم pc میں جا کے دوسرا set up کر لیتے ہیں اپنے جی میل اکاؤنٹ میں یہاں پہ ہم manage all accounts پہ جائیں گے جیسے اس پہ جائیں گے کچھ اس طریقے سے screen آپ کو دیکھے گی یہاں پہ security کے tab مل جاتا ہے اس پہ click کریں گے تو یہاں پہ security کی جتنے بھی آپ سانو آپ کے آپ سامنے آ جائیں گے یہاں پہ اوپر دیتے ہیں password کرنے چلی کا use your phone to sign in یہ two steps verification میں آتا ہے ہم اس پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیرا ایک چیز طریقے اس کا کام ہے یہاں پہ جیسے آپ انٹر کریں گے اپنا email id تو آپ کو mobile پہ یہاں پہ جو بھی آپ اپنے mobile میں lock لگا رہیں گے اس lock کو ڈالنا پڑے گا lock کو ڈالنے کے بعد آپ کو yes tap پرس کرنا پڑے گا set setup پہ click کریں گے یہاں سے دوبارہ آپ کے password پوچھے گا اس email id پہ ڈالنے کے بعد next پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کا دے رہا ہے کہ کس mobile میں یہ سانین ہے اگر آپ کئی mobile میں ہے تو یہاں اس کے drawdown پہ click کر کے check بھی کر سکتے ہیں کتنے mobile میں یہ سانین ہے اس screen lock بھی اولئے والے ہے اس mobile میں وہ بھی check کر کے بتا رہا ہے بس یہاں پہ ایک چیز دے رہا ہے کہ recovery phone ہم یہاں پہ نئی add کیے تھے اس mobile تو یہاں پہ دے رہا ہے کہ recovery phone جو ہے ہم یہاں پہ add نہیں کیے ہیں اس gmail id پہ تو یہاں پہ add recovery phone پہ click کر کے میں اس پہ ایک phone جو ہے add کر دے رہا ہوں چونکہ میں صرف یہاں پہ آپ کو example purpose کیلئے اس id کو بنایا تھا تو میں یہاں سے add phone number click کر کے next کرتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی process ہوتا ہے یعنی آپ کے جو بھی add کریں گے mobile number وہاں پہ ایک message جاتا ہے اس message کو یہاں پہ ہم ڈالیں گے ڈالنے کے بعد ہم verify پہ click کر دیں گے اس کے بعد آپ کو next کی button پہ click کرنا ہے جیسے next پہ click کریں گے try it کیا pop-up سا message آئے گا next پہ click کریں گے آپ اپنی email id ڈال کر جیس email id پہ لگانا چاہتے ہیں by default یہاں پہ وہاں رہی ہے email id next پہ یاسے click کریں گے unlock your why دے رہا ہے کہ اس mobile پہ pop-up سا message گیا ہے وہاں سے ہم کو یہ step press کرنا ہے تو یہاں پہ میں mirror بھی کر رہا ہوں اپنے mobile کو تو یہاں پہ mobile پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے message آیا ہے اور میں اپنے mobile میں finger print lock لگایا ہوں تو اس لئے وہ یہاں پہ اس طریقہ show کر رہا ہے یہاں سے ہم ایک دور permission دے دیں گے first time آپ کو permission دینا پڑے گا اس طریقے کا اس کے بعد second time بھی ایسے ہی رہے گا جب آپ signing کریں گے new کسی device کے اندر تو اس طریقہ message آئے گا یہاں پہ what happens if there are question بنا کے کہ اگر آپ کا phone die ہے یعنی battery die ہے تو کیا کر سکتے ہیں تو آپ password use کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کا phone lose ہو چکا ہے تو بھی یہاں پہ اس question کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یعنی جو بھی آپ کے منہ میں question رہے گا کہ اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ پاسوارڈ ڈال رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا تو یہ سب ان کے بارے میں information دی گئی ہے اگر آپ اس کو check کرنا چاہیں تو check کر سکتے ہیں میں simply turn on پہ click کر کے اس features کو on کر دوں گا یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ turn on ہو چکا ہے اور یہاں پہ آپ کا نیچے آپ کو mobile بھی دے رہا ہے کہ یہ mobile آپ کا add ہو چکا ہے اس account کے ساتھ تو future اگر کوئی میرا gmail id کسی طرح سے پا بھی جاتا ہے اور اس کے پاس میرا password بھی ہے جب تک میرا mobile وہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا وہ اس میں sign in نہیں کر سکتا تو ہم یہاں سے پہلے یہاں پہ pop up سا میسیج آتا ہے یہاں سے ہم sign out کرنے کے بعد ہم دوبارہ یہاں سے ہم sign in کر رہے ہیں جیسے ان ایکسٹے click کریں گے یہاں سے آپ pop up سا میسیج آجاگا check your phone اور وہاں پہ tap yes press کرجئے تو آپ جب آپ mobile یہاں پہ میرر کر رہے ہیں mobile میں دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے میسیج آ رہا ہے تو یہاں سے lock open کرنے کے بعد ہم yes پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ automatic sign in ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے account کو secure کر سکتے ہیں کوئی بھی third party اگر آپ access بھی لے لیتا ہے آپ کا password بھی جان جاتا ہے تو اگر یہ steps آپ verify کی ہیں تو وہ وہاں تک نہیں پہت سکتا اور آپ کا sign in نہیں کر سکتا تو آئی ہوپ کہ یہ security کا update آپ کو اچھی لگی اچھی لگی like وقت ملتے نیچڈ وڈیو میں کسی دوسرے ٹپک کی ساتھ تقریب دی زیادہ think for chink take care bye bye